اس میسیج کو فارورڈ نہ کریے کہ جانے ان جانے میں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ میرے سے معاف کریے آشرب برات ہے یہ یہ بچپنا ہے بھئی بے تو کی کیا بات ہے سال بھر تو زندگی بھر تو تکلیفات دیتے چلے جارے ایک میسیج فارورڈ کر رہے ہیں میرے پاس بھی آیا میسیج ہو اگر میرے سے کچھ جانے ان جانے میں غلطی ہو گئے تو معاف کریے آشرب برات ہے میرے لئے بھی دعا کریے ایسا نہیں ہوتا بھئی بھائی اگر آپ میرے کچھ کر رہے ہیں تو کچھ توفہ لے کے آئیے مٹھائی لے کے آئیے اچھا توفہ لے کے آئیے پیش کر کے بولیے میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئے تو معاف کرو یہ کوئی بات ہوتی آپ خالی ایک میسیج بھیج دے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا اگر آپ سے کسی کے بارے میں غلطی ہو گئی آپ نے کسی کو دل دکھایا ہے تو واقعی معافی مانگنے کی چیز ہے لیکن ایک میسیج سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کو بٹھاؤ بھائی اس کو دعوت دو یا جوس پھلاو یا اس کو کہیں لے کے جاؤ اور اس کو راضی رکھو صرف ایک میسیج سے کچھ ہونے والا نہیں ہے وہ بے تک کی باتیں ہیں وہ ایسے میسیجز فارورڈ کرنے سے احتراز کریے لسٹ بنائیے میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک لسٹ بنائیے میں کس 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 کا دل دکھایا سب سے پہلے میرے اپنے والدین کا آپ نام لکھئے کہ نہ جانے کتنے دن نہ جانے کتنی مرتبہ سال فرمے میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوگا میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا ہوگا چاہے وہ بیہا ہی ہو چاہے وہ نہ ہو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ اپنے سسرال وہ ہو میں نے اس کے کتنے حقوق مارے میں نے اس کو کتنا میں نے صدایا میں نے اپنے پڑوسیوں کا کتنا حق مارا اور ان کو کتنا تکلیف دیا میں نے اپنے محلے اور بستی کے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اس پر غور کریں غور کرنے کے بعد ہم معافی مانگیں تو پھر بعد گلیں صرف ایک میسیج کے فارورٹ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ بے تکی بات ہے تو اس لیے میں ایک اور مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑے دعاوں کا احتمام آج کریں اللہ کو منحانے کی کوشش کریں اللہ سے خوب مانگیں آسو بہائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ شب برات پسنے شب برات کی طرح فیل نہیں ہوگی بلکہ سیکسس جنہیں